موسیقی السلام علیکم میں انہوں رولارفین ستی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ بلاخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا جن جو ہے وہ بوتل سے ایک بار پھر بہار آگیا ہے نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر علیل ہو گئے اللہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ کامل آجلہ عطا فرمائے پرودگار انہیں ایسی شفاہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوتی شہباز شریف صاحب ان تمام تصاویروں اور ان تمام ویڈیوز کی موجودگی کے باوجود بولے ہیں اور دھڑلنے سے بولے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں صاحب کی حالت تشویشناک ہے اب یہ سن کر وہ تمام لوگ تشویش میں افتلا ہو گئے جنہوں نے میاں صاحب کی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں نحال حاشمی صاحب کو مایوس ناکام و نامراد ہوتے دیکھ رکھا ہے درے میاں نواز شریف سے کنفیوز ہی آ گیا ہوں میں خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا حامد کرزائی بھی ملنے کے لیے گئے تھا تو وہی بیمار لگ رہا تھا میاں صاحب تو ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں زیبت سے بھشا ہے جیسے میں نے کہا اللہ انہیں شفاء کاملہ آج لاتا فرمائے یہ رہ رہ کر کے ڈاکٹر ادنان میرا خیال ہے پہلے ڈاکٹر ادنان کا علاج کرا لیتے ہیں ہم سب مل کر کے اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر میاں صاحب بھی ٹھیک ہوئی جائیں گے رہ رہ کر کے موصوف کو اسرائیل نظر آ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے نظر آ رہے ہیں جب جہاں چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کسی نے کہا تھا نا کہ جہاں بلکہ کسی نے کیا کہا تھا غالب نے کہا تھا بھائی جہاں تیرہ نقش قدم دیکھتے ہیں خیابان خیابان ارم دیکھتے ہیں یہ موصوف جہاں نظر گھوماتے ہیں ان کو اسرائیل کا درشن ہو جاتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے بیل ذرا لمبی ہو گئی ہے اور وہ بھی اسرائیل سے حیرت ہے مجھے حیرت ہے شہباز صاحب کہنے لگے کہ انسانی ہمدردی کے تحت پیچیدہ ترین سرجری کے وقت مریم نواز کو اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے والد کے سرحانے موجود رہیں گویا اب ہوگا میڈیکل این آر او پورا اور فواد چودری صاحب بولے ہیں اور اس مرتبہ تو خیر ٹھیک ہی بولے ہیں کہہ رہے تھے کہ مریم کا جانا اعتصاب کے تابوت میں آخری کل ہوگی ایسا ہے تو ایسا ہے تو بہتر ہے میں اگلے موضوع پر کوچھ جاؤں پھر دو شمیم نقوی بھی شہریار آفریدی کے نقش قدم پر چل پڑے کہنے لگے کہ چرس اور افیون بزاتے خود اتنی بری چیزیں نہیں ہیں فضائل بیان فرما رہے تھے اپوزیشن لیڈر سن جو ہیں وہ منشیات کا تیل برامت کرنے کے حق میں بھی ہیں کہہ رہے ہیں ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے ہمارے یہاں ہوگیا تو کون سے بڑی بات ہے اور انہوں نے ریفرنس کے لیے مولانا گوگل سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی فرمائیے کیا کم پھر دو شمیم نقوی صاحب ہی نہیں مل رہے نشہ بہت بری چیز ہے اب جا کر کے مجھے پتہ چل رہا ہے وزیراعلا سندھ نریندر موڈی پر برس پڑھیں آج کی آخری اور زبردست خبر وزیراعلا سندھ جہاں نریندر موڈی پر برس پڑھیں کہہ رہے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم کے ہاتھ کشمیریوں کے لحوز سے داغدار ہیں نریندر موڈی نے سنیا لحاف اور لیا اور بلک بلک کے رو رہا ہے عجید دوال ٹیشو دے دے کر کے تھک گیا مگر وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اب یہ بھی مجھے ٹوکنگ ہے لیاری گینگ وار ازیر بھلوچ اس وقت کے اپنے طور پر نام نہات بلکہ بلا وجہ کے کراچی آپریشن کے کپتان کی موجودگی میں یہ دیکھیں آپ یہ تصویر میں نے نہیں بنائی کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کراچی میں انسانی خون سے فٹبال کھے لی آ رہی تھی انسانی جانوں سے خون سڑکوں پہ تھا سو سو کھلاری ایک دن میں آؤٹ ہو رہے تھے مفامت کا دسترخان بیشا ہوا تھا بوٹیاں ایک ایک کی تو بھی لوٹے اور میں بھی لوٹوں امان تھی تو بس سیاستدانوں کو عوام کو کوئی امان نہیں تھی عزیر بلوش والے اب موڈی کو کوس رہے ہیں یہ دیکھ کر کے اچھا لگا تاہم ایک اور چیز پڑھ کر کے اور اچھا لگا کہ اب عزیر بلوش کی جو جی آئی ٹی پبلک ہونے والی تھی اس سے اب کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ خاطر خواہ رد و بدل فرما دیا گیا ہے عزیر بلوش کے سیاسی آقاوں کے نام اس ریپورٹ میں سے غائب کر دیا گیا ہے اور اس کا تعلق صرف گینگسٹرز تک محدود کر دیا گیا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی روپ جھاڑنے کے لیے ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں ایک طاقتور ترین شخصیت سے میری ملاقات میں جب میں چائے کا پہلا گھوٹ لینے ہی والا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے عزیر بلوش کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا میں نے چائے رکھی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو موصوف توتے کی طرح بول پڑے اور انہوں نے وہ سارے نام بتائے جو کراچی کے ایک رکشا ڈرائیور تک کو پتا ہیں بہتر ہے اس موضوع کو بھی ادورہ ہی چھوڑ دیا جائے میرے ساتھ آج کے شو میں موجود ہیں محترم جناب شوکت بسرہ پاکستان تحریک انصاف سے نسار چیما صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے موجود ہیں اور ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے آج کی سب سے پہلی خبر بلکہ آج کی سب سے پہلی سٹوری جو ہے وہ چون کے محترم میاں نواز شریف صاحب کی صحت یا یوں کہہ لیجے کہ دیگرگوں ہوتی صحت سے متعلق تھی اس لیے لازم ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جائیں جہاں ڈاکٹر نسار چیما صاحب آج دو ڈاکٹروں کے بیچ میں ہوں میں اللہ خیر فرمائے ڈاکٹر نسار چیما اور ڈاکٹر سوراب سر کی ڈاکٹر نسار چیما صاحب پروگرام میں شامدید کہتے ہیں کیسے ہیں حضور جی الحمدللہ اللہ کے شکر ہے جی سر تینکیو سو وری مچ بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کا سر جاننا یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کی علالت کی خبریں ہیں جیسا کہ آپ نے انٹرو میں سنا ہوگا ڈاکٹر ادنان نے انکشاب فرمایا کہ ایک پیچیدہ سرجری عجیب سا مشکل تھا نام تھا میں بھول گیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہوں گے کارڈی ایک وینٹر انٹروینچن پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں اللہ شفاہ اطاف فرمایا میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کے لیے ضرورت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو محترم میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہونا چاہیے اور سرکار سے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اپیل کیے کہ جی مریم صاحبہ کو بجوا دیا جائے میڈیکل اینارو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں فواد چوہدری صاحب جب ہی بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ اعتصاب کے بیانیے میں آکے تابوت میں آخری کیل ہوگا حضور والا کیا فرمائیں گے دیکھئے نورلہ عرفین صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ترجمان جو چاہیں کہتے رہیں فواد چوہدری صاحب جو چاہیں کہتے رہیں ان کا حق ہے اور ہمیں ان سے کسی خیر کی توقع بھی نہیں ہے جو ظاہر ہے کہ جب بیگم کلسوم نواز بستر مغ پہ تھی اس وقت ان کی بیماری کا بھی یہ لوگ مضاق اڑائے کرتے تھے اس وقت جب ان کو حمیہ نواز شریف اور مریم کو سزا سنائی گئی ایک عدالت کی طرف سے نیب عدالت کی طرف سے تو وہ مریم نواز بھی اپنی والدہ کو بستر مغ پہ شوڑ کے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے واپس آگئے سیدھا جیل جانے کے لیے اس کے بعد ان کی اپنی والدہ سے مراکات نہ ہو سکی آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی بیماری کو بیماری رہنے دینا چاہیے یہ ایک میڈیکل ایشو ہے اس کو انسانی ہمدردی کی مریاد پر ٹیکل ہونا چاہیے اس پہ سیاست بازی نہ کی جائے تو بہتر ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اب یہ ایک بیٹی کی ایک فطری اور جائز خواہش ہے جن حالات میں اس نے اپنی والدہ کو کھویا ہے جس کرب اور عذیت سے اور دکھ اور در سے گزری ہیں وہ ان کی ایک جائز اور فطری خواہش ہے کہ جب ان کے والد کی حالت جو ہے تشویشناک ہے اور میڈیکل بورڈ جو کوئی مسلم ڈینون کے ترجمانوں پہ یا مسلم ڈینون کے سیاسی کارکنوں پہ مشتمل نہیں تھا سرکاری میڈیکل بورڈ جس میں سارے کے سارے سرکاری ملازم تھے داکٹر پجاب حکومت کے ملازم تقریبا سارے ان کی مطفقہ رائے تھی کہ میاں نوازم کی حالت تشویشناک ہے اور ان کو مزید علاج کے لیے بیرونے ملک بھیجا جائے اور اگر ان کا بروقت علاج نہ ہوا تو ان کی جان کو بھی خدا انخواستہ خطرہ ہو سکتا ہے یہ سرکاری میڈیکل بورڈ کی ریپورڈ تھی انہی کی ریکمنڈیشن پہ وہ میاں سب باہر گئے اور ایک باپ کی بھی یہ جائز اور فطری خواہش ہے کہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی پرسیجر اس طرح کا ہونا ہے تو ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہو ان کے پاس ہو جن حالات میں جس طرح میں نے کہا کہ میگم کلسوم نواز کو انہوں نے کھویا مریم نواز نے اپنی والدہ کو کھویا کیا یہ ہے کہ جائز اور فطری خواہش نہیں ہے ایک بیٹی کی کہ وہ اپنے والد کے پاس ہو جن کی حالت تشویشناک ہے اور والد کی بھی ایک جائز اور فطری خواہش ہے کہ بیٹی ان کے پاس ہو اس میں کیا ایسی بات ہے اس کو جو چاہے دیکھیں بڑا یہ سنگ دلانہ ایٹیچوٹ ہے پی ٹی اے کی ترجمانوں کا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر انسانی یہ رویہ ہیں یہ تنگ نظری کی توقع ظاہر ہے ان سے کسی اور فراہدری کی توقع نہیں ہے نہ انسانی ہمدردی کی ان سے توقع ہے نہ ان سے کسی خیر کی توقع ہے ان سے اسی طرح کی تنگ نظری اور سنگ دلانہ جو ابزورویشنز ہیں اور یہ ان کے ریمارکس ہیں کمنٹس ہیں اسی طرح کی ان سے توقع ہے درست ہے دوسری سٹوری چونکہ پاکستان پیبلز پارٹی سے متعلق تھی میں چاہوں گا شوکت بسرہ صاحب سر ایک ذرا توقف میں آیا آپ کی طرف ڈاکٹر سورا آپ سر کی سے گفتگو فرمالوں ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹن چیز ہے آپ کے لیے آپ کی قیادت کے لیے لیکن ابھی نہیں پہلے ابھی آپ فیلحال اس سوال کو ہی جھیلیے عزیر بلوش سے متعلق حضوروی والا یہ خبر بتا رہی ہے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ عزیر بلوش کی جی ایٹی رپورٹ میں مبینہ طور پر رد و بدل کر دیا گیا اور مبینہ طور پر وہ حصے نکال دیئے گئے ہیں جن کا تعلق سیاسی شخصیات کے کہنے پر کی جانے والی سرگرمیوں سے ہے سندھ پولیس نے بظاہر پی 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 کے منظور نظر سابق پروسیکیورٹر جنرل شہادت آوان کے بھائی ایس ایس پی فاروق آوان اور سابق سی سی پی او وسیم احمد کو بچانے کے لیے عزیر بلوش کی جی ایٹی رپورٹ مبینہ طور پر تبدیل کرا دی اور عزیر بلوش کو لیاری گینگز کی سرگرمیوں تک محدود کر دیا جبکہ جوریشل مجسٹریٹ کے سامنے ملزم نے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے ملزم نے مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے اہم رینماوں کے نام اور ان کے کیے گئے کاموں کا ذکر کیا تھا جی ایٹی کے صفحہ چھبیس پر عزیر بلوش نے انکشاف کیا کہ سابق سی سی پیو کراچی وسیم احمد نے سابق پروسیکیوڈر جنرل سندھ شہدت آوان کے بھائی ایس ایس پی فاروق آوان کے گھر پر لیاری گینگ وار کے سرغنہ غفار ذکری ارشد پپو اور منشیات فروش ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان میں ملابس گینگسٹرز کو مارنے کا ٹاسک دیا اس پر انہوں نے لیاری میں اپنی مرضی کے پولیس افسران کو تائنات کرائے ان افسران کے کہنے پر استاد تاجو احمد علی مقسی وسیع اللہ لاکھو امین بلیدی شیراز کامریٹ جببار لنگڑا جببار جنگو سہیل ڈیڈ ریحان سلیم چوکلیٹی شاہد بکک جمیل چنگا ملہ ناصر گروپ میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کن کن ایجنسیز کے اس کے اوپر دستقات تھے اس میں تو میرے خیال میں کوئی رد کوئی تبدیلی ممکن نہیں لگتی باقی یہ ہے کہ بالکل یہ آپ بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں یہاں پر کراچی کی صورت تشریف شناف تھی یہاں تک کہ سو سو ڈیڈیڈیڈ سو روز لوگ یہاں پر مارے جاتے تھے شہید کی جاتے تھے اور یہاں تک ہم نے کچھ فلم ویڈیوز دیکھی جو کہ انسانوں کی کھوپنیوں سے فٹوال کری جا رہی تھی تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دوسری آپ دوسری ایم کی ایم کے جو تھے دہشتگرد ان کا بھی آپ نے حال دیکھا اور اس میں پھر یہ جو ہمارے لیاری گینگ گینگسٹر جن کے آپ بات کر رہے ہیں ان کا بھی حشر اللہ کی مہربانی سے اب پورا کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ پورا سب اس میں جتنی بھی ہماری خاص طور پر پاکستان آرمی اور جتنی بھی پارٹیز تھیں اس وقت جب یہ اے پی ایس کا معاملہ ہوا تو سب متفق ہوئیں اور سب جو بھی مطلب اس میں کوئی میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی کوئی پشت بنائی ہوگی بڑے پیمانے پہ اب انڈیویجلی ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو مطلب کہ ہوم منسٹر تھے یا کوئی آفیسرز جن کی آپ بات کرتے ہیں ان کی تو میں تصدیق اور تردید بالکل نہیں کر سکتا ہوں البتہ یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھوٹو صاحب یا ہمارے بہن فریال ٹالپور صاحبہ یا چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی بڑی قیادت ہو وہ اس میں میرے خیال میں بالکل قطعی طور پر تصور بھی نہیں کر سکتے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم اس طرح کی ونگ کی کوئی پہلے بھی سپورٹ نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو پتا ہے جو ہسٹری ہے پہلے بھی جب الظرفکار بنی تھی اس سے بھی محترمہ بینظر بھوٹو نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا البتہ بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس زمانے میں ہمارے ایک جذباتی ہوم منسٹر تھے ان کے کچھ ایسے بیانات تھے جن پہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے برہمی قائدار کیا تھا اور ان کو منع فرمایا تھا کہ آپ اس طرح کی بات مت کریں اور جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایم کی ایم کے بارے میں بھی جنہوں نے ایک جذباتی جا کر پریس کانفرنس بھی کی آپ کو پتا ہے کراچی پریس کلب کے اندر ایک پوری ہسٹری ہے پاکہ یہ ہے شاکت دی گریٹ بسرہ صاحب حضور کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت کرم ہے بس ہاتھ ہلا رکھئے گا سر اب آپ نے کہہ دیا حالانکہ میں تو ہلا ہی رکھنے والا تھا ایسی جنرل ناللیج کے ایک سوال پوچھنے چاہتا نورل عارفین نورل عارفین سے بچنا تو مشکل ہے کیونکہ آپ کی جو بمبارڈمنٹ ہے وہ بہت تیز دار ہوتی ہے اچھا سر آپ کے کوئی جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو چرس یا افیون وغیرہ پیتے ہو یا رغبت رکھتے ہو نورل عارفین ظاہر ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی اللہ تعالیٰ نے اس صحبت سے اس کمپنی سے ایسے لوگوں سے تو مجھے تو بچا کے رکھا ہوئے اچھا بس تو پھر یہی ذرا آپ تو بچ گئے سر لیکن یہ شہریار افریدی صاحب اور پھر فردوس شمیم نقوی صاحب کی صحبت میں رکھا لے ٹھیک نہیں تھی ماذا اللہ آپ کے بیان کی روشنی میں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ چرس اور افیون کے جو فضائل یہ بیان فرما رہے ہیں اس کی جو خسائل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ اتنے کام کی چیز ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ خود پھل پھول سکتے ہیں ہماری معیشت کا پیہ چل سکتا ہے ہم اس سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے مولانا گوگل کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ اس کو اگر آپ اچھانے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسائزدان ہے مطلب انہوں کو بالکل پتا ہی نہیں چلا یہ کیسے ہوا مطلب آپ بتائیں گے ذرا کچھ نول عارفین ویسے زیادہ تو یہ ہی تھا کہ دونوں نے جو بات کی ہے چونکہ میں ویسے بھی چار پانچ دن آپ کو پتا ہے اپنے حلقے میں بہت بزی رہا میڈیا میں نہیں تھا اور یہ بیان ویسے میں نے سنے اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بیان کوئی ان کا سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے یا کیا بیان ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ان چیزوں سے ایسی چیز پروڈیوز کر سکتے ہیں جس سے کوئی واقعی ایسا کام ہو جو دنیا میں میرے تو نالج میں آئی تک نہیں ہے اینیوے میں پھر کہوں گا نور عارفین کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے اس چیز کا علم بھی نہیں ہے تو جب دونوں بھائیوں نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اور کوئی بھی ہم ترجمانوں میں سے بھی شاید کوئی نہ بتا سکے کہ فضائل کیا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی ان کے سامنے کیسی چیز آئی ہوگی تو وہی وہی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں برحال میں تو بہت کم سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا میں جواب نہیں دے پاتا میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو خواہ ہمارے کسی بھی دوست نے کوئی بات کی ہو تو ہم ظاہر ہیں اس کے مطلب بات کرتے ہیں لیکن اس سٹیٹمنٹ کو یقین مانی ہوں میں بسا کوئی دل سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ دونوں بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا کیا موقع ہے تو میرے خیال میں زیادہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ دونوں میں سے کسی کو لائن پہ لے اور وہ بتائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ لوگ لائن پہ ہی تو نہیں آرہے میں تو پروگرام کر کر کے تھک گیا سر آپ تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھئے کہ میں آتا ہوں آپ تک ڈاکٹر نسار چیما صاحب نسار چیما صاحب حضور شکر ہے آپ تھوڑا سا مسکرائے انہاں مجھے ٹینچن ہو رہی تھی سر everything is well سر مطلب ٹینچن ناڈ سوال سنیے اور سر دنیے سر آج یقین کیجئے پورا دن گاہے بگاہے خان صاحب نے جو کل شیر پڑھا ظاہر ہے پانچ لاکھ مرتبہ وہ سن چکا ہوں سب کچھ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آج ذہن جو ہے وہ اس سے وہ شیر چپک گیا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے کیا انرجی ہے اس شیر میں مطلب آدمی اگر پاؤں زور سے زمین پر مارے تو شاید تیل کا کونہ کھو دے ایمانداری کی باتیں اتنی انرجی ہے کل خان صاحب نے یہ شیر پڑھا برمحل پڑھا جب ان کو ایڈوائز دی گئی مفاہمت کا دسترخان بچھانے کی آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم ظاہر ہے ایکسٹیمپور بولے اور خوب بولے حضور والا اس ایک وضاحت کے بعد اب شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ فلانی چیز کے لیے فلانی چیز کے لیے دیکھئے نورلہ عرفین سب ہمیں نہ کوئی نیب سے نہ حکومت سے نہ ان کے اس علائنس سے انہولی علائنس جس کو ہم نے اویشہ کہا ہے اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہمیں جب بھی ریلیف ملا ہے عدالتوں سے ہی ملا ہے اور عدالتوں سے ہی ہم رجوع کریں گے پہلے بھی کرتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ بڑی دردمندی کے ساتھ وزیراعظم آزاد کشمیر نے یہ بات کی جس کا آپ نے ریفنس دیا کہ بہت زیادہ قوم میں ڈوین در ڈوین ہوئی تقسیم در تقسیم ہوتی رہی آپ مربانی کر کے ملک کے وزیراعظم ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور اس کے جواب میں کاشت کے وزیراعظم پاکستان ایک پوزیٹیبلی رسپانڈ کرتے اسی فراختلی کا مظاہرہ کرتے بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ہماری شارق کا مسئلہ اور اس بارے میں بائیس کروڑ عوام میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی میں نہ سارے فرشتے بیٹھے ہیں نہ ان کے مخالفین میں سارے کشمیر شارقان بیٹھے ہیں ہر طرح کے لوگ جو ہر پارٹی میں موجود ہیں صرف یہ ہے کہ کرپشن سے کوئی خان صاحب کو عمران خان صاحب کو نفرت نہیں ہے ڈس لائیکنگ نہیں ہے ناپسندیدگی نہیں ہے اگر ہوتی تو ان کے دائمہ اس طرح کے لوگ نظر نہ آتے جن کو خود وہ چور ڈاکور بڑے بڑے ڈاکو کہتے رہے ایم کی ایم کے بارے میں ان کے ارشادات آپ کو یاد ہیں موجودہ وزیر ریلوے کے بارے میں آپ کو یاد ہیں وہ کیا فرماتے تھے کاف لیگ کی قیادت کے بارے میں وہ کیا فرماتے تھے بلکل سر میں بلکل سمجھ چکا کھوہ سا توقف کیستہ ہے کیونکہ مجھے بریک پر جانے کی کال دے دی گئی ہے سر وقت ہوئے ایک مختصر سے کمرشل بریک پر جانے گا میکنم بیک ناظرین برستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک قرض چکانہ تھا اس لیے سیونٹی تھرٹی کا سارا لینے جا رہا ہوں ایک خط ہے ایک ماسوم چھوٹے بچے کے نام جو کینسر کے موزی برز میں مبتلا ہے سیونٹی تھرٹی پر اپنی سکرین پر آپ اس بچے کو وزیراعلا سندھ وہ جو نریندر مودی کو للکار رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے جس کا آتا کیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ پر انسانی خون کے دھبے ہیں وزیراعلا کے نام ایک خط ہے کینسر کے موزی مرض میں مبتلا سی ایم سندھ کے پڑوسی واہر کے بدنصیب محبوب پہنور کا وزیراعلا سندھ کے لیے کھلا خط مراد علی شاہ صاحب گستاخی ماف آپ نے مدد نہ کرنی تھی تو میرے سر پر ہاتھ کیوں رکھا مجھے اپنے ماں باپ پر یقین تھا وہ بھیک مانگ کر بھی میرا علاج کرواتے مگر آپ نے جھوٹی تسلی دے کر مجھے موت کی طرف متوجہ کر دیا اس وقت میں جس تکلیف اور درد میں ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے خدارہ کسی اور کے جگر کے ٹکڑے کو ایسی جھوٹی تسلی دے کر کسی ماں کی گود خالی نہ کرنا علی شاہ صاحب کے نام ہے اس کی مدد کے لیے گورنر صاحب ڈاکٹر صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان کو اپیل کرتا ہوں تاکہ اس بچے کے علاج کے لیے مدد کریں تو اللہ اس کا عجر آپ کو دے گا ونڈو پہ آجو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صورا حضور وعلی والا آپ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے پرودگار ہر بشر کو اس طرح کی کسی خضور پیش کر رہا ہوں جی سر پہلے ذرا ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد اگر کوئی جواب اس کا ہو سکتا ہے اس غفلت کا تو میں جواب سننا چاہوں سر میں تو یہ جو آپ مجھے تصویر دکھا رہے ہیں یہ مراد علی شاہ کی تصویر ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ ان کو کوئی پھر ان کے یہ پی ایس ہیں یہ بجاری صاحب ان کی تصویر ہے یہ شاید ان کا کوئی پروسیجر وغیرہ ہوا ہے ان کے ساتھ یہ سی ایم آؤس کے اندر رہی ہے ان کی تصویر ہے اب مجھے اس کا ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے برحال یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ سر پہ رکھا ہے اور یہ سی ایم آؤس میں بچا ہے یہ پہنچا ہے اور یہ جو ان کا خاص سیکریٹری ہے پی اے سے بجاری صاحب ان کے ساتھ ان کی تصویر ہے اب یہ مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسل سے میری سی ایم سے ایک دو دن میں ملاقات بھی ہوگی اور اگر اس طرح کا کوئی خط انہوں نے لکھا ہے یا کوئی شکایت کیے تو ضرور اس کا بلکل وزیر اللہ حضارہ کریں گے اور یہ ہمارے حلقے میں بھی اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو گویا آپ کی اشورنس پر تقیہ کیا جا سکتا ہے بلکل میں آپ کے پروگرام کے توسل سے بھی چیف منسر صاحب دیکھ رہے ہوں گے یہ باجاری صاحب ہیں اور کل انشاءاللہ پہلا یہ میں کام کروں گا جزاکم اللہ صاحب میں جا کر ان کو یہ پوری رپورٹ دوں گا سی ایم سے نہیں مل سکا تو کم از کم ان کے سیکریٹی ٹو سی ایم ہیں اور پی اے سے ہیں ان کو یہ ضرور میں آپ کا پہنچا ہوں بڑی حنایت بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو بری مستر میں اس کا فالو اپ بھی آپ سے بائی در اینشاءاللہ بائی در پیریڈ اف ٹائم کروں گا اب ہم رخ کرتے ہیں حکومتی ترجمان کا شوکت بسرہ صاحب سر ایک خبر بتا رہی ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں اب ترین نہیں ظلفی خبر نہیں ہے بائی لائن ہے انسار ابباسی صاحب میں پوری خبر پڑھوں پوری بائی لائن پڑھوں اس سے بہتر ہے میں ون لائن بتا دوں وہ یہ کہ اب خان صاحب کے قریب نہ جہانگیر ترین ہیں نہ شاہ محمود قریشی نہ حسد عمر نہ فوات شہدری نہ وزیر کوئی نہ مشیر کوئی نہ پارٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی کھلاڑی اب اگر کوئی واقعی عمران خان کے قریب ہے تو وہ ظلفی بخاری ہیں جن کو وزیراعظم کی قربت کی وجہ سے کابینہ میں سب سے طاقتور تصور کیا جاتا ہے حضور والا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ظلفی بخاری جو ظاہر ہے کہ بیرون ملک مقیم تھے کافی عرصہ ان کو پاکستان کی پولٹکس کا اس کے مزاج کا اس کی اسرار و رموز کا اس کی نزاکتوں کا ظاہر ہے کہ کوئی اندازہ نہیں ہوگا جتنا شوقت بسرا جانتا ہے یا جتنا کوئی اور دیگر آدمی جانتا ہوگا جو یہاں اس مٹی سے جڑا ہے جو یہاں اسی ماحول سے وابستہ ہے ظلفی بخاری عمران خان صاحب کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں اور وہ ایڈوائز اگر وہ کر بھی نہیں بلفرز ہے محول اپنی پوزیشن کو جسفائی کرنے کے لیے وہ ایڈوائز کس حد تک ویلیڈ ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایڈوائز لے رہے ہیں نورل عارفین اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ابھی وہ آپ بچے کے کلپ دکھا رہے تھے جو عمران علی شاہ صاحب کے ساتھ تھی اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہو اللہ پاک اس کو صحیح دے خاص طور پر اس بچے کو صحیح دے اس کے ماں باپ کا سائے اس پر قائم رکھے تو میں نورل عارفین آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایک لیٹر جو آپ دکھا رہے ہیں اس کا پاکستان بیت المال کو بھیج دیں اون عباس برپی صاحب جو بس صرف آپ لکھیں گے پاکستان بیت المال اسلام آباد تو اس کے اوپر میں خود پرسو کروں گا اور انشاءاللہ میں اس کا خود بھی آپ کو فیڈ بیک دوں گا کہ دیفنیلی جو ایسے ادارے ہیں وہ ایسے ہی بچوں کے لیے یا ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کا جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے جو اپنے اور مسائل کے لیے تو حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کا انلی یہ وہاں بھی بجوائیے گا یہ وعدہ راہ سار انشاءاللہ فالو اپ آپ سے بھی کروں گا کیا کہہ رہے ہیں نورل عرفی آپ نے جو نصیحت فرمائی انشاءاللہ اس پر بلکل منوان عمل ہوگا اور اسی ایک دو دن کے اندر ہوگا میں نے ہانی میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ضرور بھیجیے گا اچھا جہاں تک آپ نے بات کی ضرور بخاری صاحب کی دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں دیکھیں ضرور بخاری صاحب کے ساتھ ان کا ایک ظاہر ہے کہ بہت پرانا اور اچھا تلق ہے دوستوں والا بھائیوں والا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اندر ہیں نوہ نو دن تو پرانا سو دن یہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا انسار عباسی صاحب کا جو انہوں نے خبر دی ہے کہ جی ان کا باقی لوگوں کے ساتھ کوئی کمفورٹیبل لیول نہیں ایسے نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ کو پھر ارز کروں جو پرائیم نسٹر ہوتا ہے نا اس پر پورے ملک کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے نولہ عارفین اگر آپ اپنے اوپر یہ ایگزیمپل لے لیں کہ جب آپ اینکر نہیں تھے اس سے پہلے آپ کی مصروفیت آپ کی کمیٹمنٹ آپ کا تلق کسی اور لیول کا ہوگا جب آپ پر کوئی ذمہ داری آئے گی پھر وہ ذمہ داری جو پورے بھلک کی ذمہ داری ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جی آپ پکنڈ چیوز کریں گے فلان دیکھیں جو ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے ہر دوست کی اپنی حیثیت ہے خاص طور پر جب آپ فیڈل کیبنٹ کے جو مہمران کی بات کر رہے ہیں ان کی دیکھیں ہر آدمی کے اپنی ایکسپرٹیز ہیں جہاں تک ذروفی بخاری صاحب کا تلقہ آپ کو پتا ہے لیبر مین پار این اوورسیز کے اوپر انہوں نے بہت تھی محنت کیا اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر جو باہر کے ممالک ہیں جو باہر کی دنیا ہیں وہاں پر ہمارے لوگوں کے جابز کے حوالے سے کانٹیکٹس ہو اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لندن میں جو ہماری ان کے وہ انہوں نے ائرلائن ان کی چل گئی کافی حد تک وہ کام بانگ دور اپنی کر رہے ہیں یہ بات دروست ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ضلوی بخاری صاحب آج کی ان کے دوست نہیں ہے بہت پرانے دوست ہیں لیکن اس بات پہ کہنا کہ جی صرف ان کو ایک سیس حاصل ہے کسی اور سے ان کا تعلق نہیں رہا وہ دنیا سے کٹ گئے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا نور عارفی یہ میرا خیال ہے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا پھر میں بات آپ کو کہوں گا آپ کے بھی آپ کا گھر کے اندر اپنے بہن بھائیوں میں سب کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ایک اپنا کمفرٹیبل لیول ہوگا یہ تو پھر چونکہ ایک کیبنٹ کے دوست ہیں ایک پلٹیکل پارٹی کے دوست ہیں ایک کے ساتھ آپ کس طرح موف کرتے ہیں اس کو کس پوزیشن میں رکھنا ہے کیا کام لے لیں یہ تو پرائیم نیسٹری فیصلہ کرتا ہے رائٹس رائٹس گوٹیو پوائنٹ نسار چیما صاحب حضور والا بہت بہت متبر نام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نسار چیما صاحب آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں عمر چیما صاحب معروف صاحبی معروف تجزیہ کار ہیں ان کی بائی لائن ہیں سر آج میں اپنے کندے پر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں انہوں نے بم پھوڑا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اقتدار کے لیے پاور بروکرز کے ساتھ بیرون ملک مذاکرات طرز حکمرانی کے بعد سے بتر ہو جانے پر ایک اہم افسر دو ماہ قبل بھی مذاکرات کے لیے لندن گئے یہ بتایا گیا لب بلوباب اس کا یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف قومی حکومت جو بنائی جانے کا ایک خیال پیش کیا گیا تھا اس میں کوئی کردار ادا کرنے پر اہم ادا نہیں کیونکہ کوئی آزادہ نہ کردار کوئی بھی پارٹی ادا نہیں کر پائے گی البتہ انہوں نے تازہ اہم انتخابات کرانے کی تجویز دے دی آگے بڑھتے ہیں جو سب سے کام کی بات ہے جس کا جواب بریک سے واپس آ کر کے لوں گا زرہ سیڈ بیلڈ باندھی ہے سر بیرون ملک ان رابطوں اور بات چیت کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت آئندہ کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے ترمینی بل پر پارلیمنٹ میں غیر مشروط حمایت پر مسلم لیگ نون اپنے حامیوں کی نظر میں پہلے ہی وقت کھو چکی ہے دوبارہ سنیے مسلم لیگ نون اپنے حامیوں کی نظر میں پہلے ہی وقت کھو چکی ہے اور ترہ تماشا یہ طرفہ تماشا یہ کہ بیرون ملک اقتدار کے حصول کے لیے بیرونی قونتوں سے ایک مرتبہ پھر منتیں ترلے سر تھوڑا سا توقف بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور آپ سے اس کا جواب حاصل کریں گے مرکن بیک ناظرین استعتامی مراحل شوکیان پہنچیں نسار چیما صاحب حضور عبالہ عمر چیما صاحب بائی لائن پر آپ کا تفسرہ عمر چیما صاحب اگرچہ بڑے منجوے صافی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی یہ جو انہوں نے سٹوری یہ جو دی ہے اس کے لیے غالباً انہیں مناسب تحقیق کا موقع نہیں مل سکا اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجھے حقائق پر مبنی یہ نہیں لگتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کی بات جو ہے بلکل یہ حقائق کے بلکل منافی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے اپنے حامیوں کی نظر میں امیت نہیں رہی ان کی وہ جو ہے وہ چونکہ انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو ترمیمی بلتا اس کی حمایت کی تو اس کی وجہ سے اپنے اتحادیوں کی نظر میں ان کی امیت نہیں رہی دیکھیں بات جا ہے میں پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی اسی طرح قائم ہے کوئی ووٹ نہیں ٹوٹا بلکہ اس کے برعکس نورل آرفین صاحب حالت یہ ہے کہ میں جب بھی اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں جو پچھلے الیکشن میں جنہوں نے غلطی سے پی ٹی ای کو ووٹ دیئے اور وہ کانوں کو ہاتھ رگاتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں یہ ہے ایک عام عام آدمی کی پوری قوم کی بلکہ دعا یہ ہے اور اس میں پی ٹی ای کے ووٹر سپورٹر بھی شامل ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور انہوں نے تحیہ کیا ہوئے کہ آندہ الیکشن میں بلکل اس حکومت کو اس جماعت کو پی ٹی ای کو نشان عبنت انہوں نے بنا دینا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ عمر شیما صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ اس ساری جو صورتحال ہے اس ظالم حکومت سے نائل حکومت سے رجات حاصل کرنے کے لیے مہگائی سے رجات حاصل کرنے کے لیے اس عدم استقام سے رجات حاصل کرنے کے لیے میٹم الیکشن جو ہے شاید یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر حل ہے درست ہے got you point سر شاکت بسرا صاحب سر بس شو وائنڈ اپ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے یہ پارلیمنٹ سلیم صافی صاحب سر دیکھئے کتنا سمارٹلی پلے کر رہا ہوں میں تین بڑے بڑے جیئت صافیوں کے کندوں پر کھیل رہا ہوں آج میں جانتا ہوں لکھ رہے ہیں سلیم صافی صاحب جانتا ہوں اور الحمدللہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ موجودہ اسمبلی کس طرح منتقب ہوئی اور یہ کس قماش کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے اس کی کاروائی دیکھنے کا کبھی اشتیاق نہیں رہا لیکن چونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ کشمیر کے اہم مسئلے پر بحث ہوگی جبکہ مجھے کسی بات کے سلسلے میں چیئرمنٹ سینٹ سے بھی ملنا تھا اس لیے پیر کی شام دل پر پتھر کر پارلیمنٹ ہاؤس چلا گیا قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں پہنچا تو زلفوں میں تازہ تازہ تیل لگائے امور کشمیر کی وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور موشوں کو تاؤ دے کر کشمیر پر پالیسی بیان دینے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن سمجھ نہیں سکا کہ ہمارے پیارے علی امین گنڈاپور کشمیر پر کیا پالیسی بیان دے رہے ہیں کیونکہ ان کی تقریر میں کشمیر کا تذکرہ کم اور عمران خان کا زیادہ تھا بہت جبر کیا کہ پورا خطاب سن سکوں لیکن اللہ گواہ ہے کہ برداشت نہ کر سکا اور پریس گیلری میں ساتھ بیٹے دوستوں سے اجازت لے کر نکل آیا یہ تو احوال ہے جید صحافی کا جو کچھ وقت آپ کے ایک مکمل منسٹر کو نہیں جیل سکا سر آپ نے کون سی چکی کا آٹا کھایا ہوا ہے آپ تو ان لوگوں میں موف کر رہے ہوتے ہیں آپ تو ان لوگوں کی مطلب میں کیا کہوں فرداشت شمیم نقوی چرس کے فضائل شہریار آفریدی افیون کا تیل گنڈاپور مطلب گنڈاپور کچھ کہیے سر نورل عارفین دو باتیں سلیم صاحب صاحب نے کہی ایک تو کہا کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ اسمبلی کس طرح مارزے وجود میں آئی ہے اور ایک دو لفظوں بھی انہوں نے بڑے سخت کہے میرے خیال میں صحافی جو ہوتا ہے اس کی زبان بڑی صاف ستری اور اچھی ہونی چاہیے اور اگر ان کے پاس اس طرح کی انفرمیشن ہے تو وہ مانے جاتے ہیں کہ وہ بڑی جرس سے بات کرتے ہیں ان کو عقائق قوم کے سامنے لے کر آنی چاہیے کہ کس طرح بنی کس طرح بنائی گئی بجائے اس کے کہ آپ بات بھی کریں اور اشارہ قناعوں میں اداروں کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کریں یا آپ اس طرح کی چیزوں کو اس انداز میں پیش کریں جیسے شاید آپ نے اس وقت جب اسمبلی بن رہی تھی یا کوئی بنا رہا تھا شاید آپ بھی تھے وہ اس لیے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے دوسرا ان کا گفتگو کا جو حصہ آپ نے کہا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کی ایک اپنی شخصیت ہے اپنی شخصیت ہے ان کی کسی کو ان سے بھی اتراز ہو سکتا ہے تو یہ کہنا کہ ان کا بال ایسے ہیں تو میرے خلال میں یہ بھی مناسبات نہیں ہے جہاں تک انہوں نے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس انداز میں میں خود آپ کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کہہ رہا ہوں آپ نورال عرفین نکال لیجیے اپنا پورا ٹریک ریکارڈ جس جرورت کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ پرائم نیسٹر عمران خان نے دنیا کے سامنے رکھا ہے آپ میش ہیزنوکارلی بھٹو کے ایک تقریر آج تک قوم کو یاد ہیں یو اینو کے اندر نورال عرفین آپ بہت تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف پہ اور ہماری پالیسیز پہ ہم بلکم کرتے ہیں اس سے ہماری میں سمجھتا ہوں تنقید برائے اصلاح کو ہم اس میں لیتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ جس طرح اسلاموفوبی اخلاف پروپیگنڈا دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ جس طرح پیش کیا سر انفورشنیٹلی آپ کی گفتگو بہت اچھی تھی لیکن یہاں مجھے وائنڈ اپ کی کال دی گئی ہے نوکری بڑی چیز ہے شاکت بسرہ صاحب ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب تینوں معززین کا تینوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشغور ہوں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود مجھے جانتے بوچ میرے شو میں شرکت کا خطرہ آپ نے مول لیا حضور والا انشاءاللہ پھر کسی وقت گفتگو اٹھا رکھتے ہیں ناظرین یہ تاہج کا پروگرام کال انشاءاللہ ڈیبیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فی امان اللہ